قربانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے اس کا سمپل اور سادہ جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز فضول خرچی نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اسراف اور تبذیر سے منع کیا ہے یعنی بلا ضرورت اور بے مقصد اپنی دولت کو ضائع کرنا اسے اللہ نے پسند نہیں کیا اور اپنی دولت کو اور اپنے مال کو اور اپنے وسائل کو معاشرے کی بیراہروی تباہی اور فساد کے لیے خرچ کرنا اور فہاشی اور برائی کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنا اسے بھی اللہ تعالی نے پسند نہیں فرمایا ان دونوں کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے قربانی در حقیقت ایک مقصد کے طاحت ہے جس طرح روزہ ایک مقصد کے طاحت ہے نماز ایک مقصد رکھتی ہے حج کا ایک مقصد ہے اسی تنے قربانی کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مال اور اپنی دولت سے محبت کرنے کے بجائے اپنے معاشرے سماج انسانوں اور اجتماعیت سے محبت کرے اور جب بھی ایسا کوئی موقع آئے کہ جب اسے معاشرے اور اسے سماج اور افراد معاشرہ کے لیے سیکریفائس کرنا پڑے تو وہ سیکریفائس کر سکے درحقیقت قربانی مسلمانوں کی تربیت کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کی قربانی کی ذریعے سے تربیت فرماتا ہے کہ کل کوئی مشکل پیش آئے تو مسلمان اپنے مال اپنی دولت اور اپنے وسائل کو خرچ کرنے سے کبھی بھی دریغ نہ کرے بلکہ اجتماعیت کے لیے انسانیت کے لیے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت آگے آگے اور پیش ہو تو یہ درحقیقت قربانی کا مقصد ہے فضل خرچی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان اپنی عیاشی کے لیے بلا ضرورت بے مقصد انسان خرچ کرتا چلا جائے تو اسے فضل خرچی کہتے ہیں جبکہ قربانی ایک مقصد کے طاحت ہے اور یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی عالی مقصد ہے